جہلم میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ایک مہ قبل تعلیمی دارے کھول دیے گئے ہیں کرونا کی صورتحال اور ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدمات کی گئے ہیں جانتے ہیں نمائندہ اب تک شیخ عطیق الرحمان سے جب بلکل پچھلے چوبیس گھنٹوں کا دران جہلم میں جو ہے ساتھ کرونا مریضوں کی جو ریپورٹس ہیں وہ پازیٹیو محصول ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جہلم میں جو پانچ مشتبہ اور جو چھے کیس ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور ٹوٹل گیارہ مریض اس وقت دسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں زیرے علاج ہیں اور کرونا کی جو شرعہ بتای جاری ہے جہلم میں ایک شرعہ 47 فیصد رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک مہینے کے مکمل لاغڈ آن کے بعد جہلم میں تمام تر تعلیمی دارے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں تعلیمی دارے کھولنے سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے تمام سکولوں میں جو ہے وہ ڈس انفیکشن سپری بھی کروایا گیا ہے اور ایس او پیس پر جو عمل درامت ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے واضح ہدایات بھی جاری کی گئی ہے آج بچے جو ہیں صبح سکول جب آ رہے تھے تو وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے والدین کو بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ تحقیل کی گئی تھی کہ وہ بچوں کو گھروں سے جب بھیجے تو اس کو ماسک اور ہینڈ سینیٹائز کر کے جو ہے وہ گھروں سے بھیجے اور سکول انتظامیہ کی کو بھی جو ہے واضح ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہ سکول کے باہر جو ہے بچوں کو ان کے ہینڈ سینیٹائز کریں اور ان کے جو ماسک ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کرنے کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں بچوں کے جو والدین ہیں وہ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر یوں ہی ایس او پیس پر عمل درامت کروایا جاتا رہا تو بہت جل جو ہے وہ کورونا وائرس سے نجات حاصل کر لی جائے گی